پروگرام عزائی فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسویشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پچ پچ جمادہ ثانی ہے اٹھائیس دسمبر ہے اور بودکا روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سطحے میں محمد و آلے محمد علیہ السلام کے خیر و آپ نے سب ناظرین آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ جو ہمارے فارمٹ سے ہٹکے ہیں ایک خصوصی پروگرام ہم نے تشکیل دیا ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں معروف شخصیت ہیں پاکستان سے آئے بے جناب مشہور شاعر علیہ ویت نوہا خان منتقبت خان جناب عزیشان آبدی صاحب قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں علیکم السلام کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں الحمدلہ عزیشان بھائی تھوڑا سا آپ کے چونکہ آپ نوہے کلام جو ہے وہ معروف لکھتے بھی ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہیں تو کلام بھی سنیں گے آپ سے اور آپ کی جو شاعری ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے بنیادی طور سے آپ نے شاعری کا آغاز اپنے کس سندھ سے کیا کیا عمر تھی آپ کی جتنے بھی مجھے سب کو میرے جانے سے اسلام علیکم آپ کا سوال ہے بہترین سوال ہے خدا آپ سب کو سلامت رکھیں میں تقریباً دھوست میں مجھے شاعری کا ہوا تھا کہ مولا کا ذکر کیا جائے اور وہ شوق تھا ہی ہے مجھے نہیں معلوم اور میرے سائل نہیں تھے اتنے کی سے رابطہ کر سکتا کسی سے سیکھنے کے لیے تو میرے والد حیات تھے اس وقت خدا ان کے درجات بلند فرمائے جب وہ آتے تھے آفیس سے تو وہ بھی لکھا ہوتا تھا وہ کہتے تھے بیٹا ایسے کر لیں ایسے کر لیں جبکہ وہ شاعر نہیں ایک ازدہار کے پاس علم ہوتا ہے ہر طرح کا وہ پھر دوہزار انتقال ہو گیا اور پھر میں پھر کہتے ہیں بے آسرا سے مولا کا آسرا تھا تو وہ شاعری آپ کہاں تو میں نے دوہزار سترہ سے جو ہے وہ پروپر شاعری کا آگا اور مولا کا مولا کے نار جو ہے وہ سفر جو ہے وہ جاری اساری ہے صحیح آپ کا کلام ہے ماں ماں ہوتی ہے تو یہ آپ نے کب لکھا آہ کتنے عرصے پرانے کلام ہیں یہ لازٹ آہ لکھا تھا ہم نے جب میری والدہ کا بھی اس حصال انتقال ہوا تھا ایک دل میں بھی آہ ماں کے لیے بڑی ایک ایک درد تھا تو جب ایام فاطمی آیا تو ہم سب کی ماں قربان مادر حسین پہ تو رضا اببہ زہدی صاحب کے لیے لکھا تھا یہ میں نے نوہا اور انہوں نے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ پڑھا تھا بی بی کے بار کے میں نظر کیا تھا صحیح تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے بھی آپ یہ کلام پیش فرمائیں کیونکہ ایک ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ایام بھی گزر رہے ہیں اور ماں جیسی ہستی جقینا بہت خوبصورت کلام ہے آپ کا اس کو اگر آپ پیش فرمائیں بسم اللہ میں میں نتا ہوں خدا سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ مولا سروں پر سلامت رہے اور جو جال چکی ہیں انہیں بلند فرمائیں کیونکہ ماں ماں ہوتی ہیں اور مجھے یہ بھی خبر تھی کہ آپ کی جو اہلیاں آج سے کوئی اسی مند سے ان کے دہت ہوئی ہے آپ کو بھی صبر جمیلہ تا فرمائیں اور آپ کے بچوں کو سارا نصیب فرمائیں میں نظر کرتا ہوں اس کے چند اچھاں کختگو ہے بی بی فیضہ اور بی بی سیدہ کی میں نظر کرتا ہوں وقت مزدیک تھا آخری رات تھی زخم زہرہ نے فزا کو آبات دی آئی فزا تو زہرہ نے لوگ کے کہا اب تُم کو معلوم میرا حال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال ہے بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال ہے بہن یہ فزا پری بتائیں گے بے بے کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی ماں ماں ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے تو شہزا جی جو گفتوں کو سننے اے فیضہ عادت اے لوریوں کی میرے کے چین کو لوری سنا آکتے سنانا حسین کو اے لوریم آئی لوری اے لوری کو اس کیسے پر کرنا دھینہ میرے لالہ حسینہ ارے با آواز سنتے ہی تیکے کا سونا میں جب اس کو لوری سناوں گی بی بی کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی آگتی ہے اے فیضا آجت ہے لوری روکی ندر کے چین کو لوری کسنا اٹھ کے شب میں پانی پلانا کو ہو بیان تو پانی پلانی بھی نہ پھٹے کو نہ دوں گی بی بی تیرے میں چہرہ دوں گی بی بی گلے سے نگام وہ روٹھے منام مگئے ماں کی خوشبوں کہاں سے ملا ماں 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 ہوتی ہے ظالم میں در گرا کے میری گود و جاڑ کر ایک نسل ختم کی میرے محسن کو مار کر بی 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 جب اٹھایا تھا میں شکر ساہ بہتو یہ دیکھتا میں ارے وہ جاپ سے حال پہ پوچھا تھا میں نہ گھتم پہلیوں کا نہ پہلوں کا صدمہ تھی یہ محسن نہ مر جاہاں تیرا ماں 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 ہوتی ہے اور جب ہی حسن کے سانے جاتی ہے فاطمہ ہاتھوں سے اپنے گال چھپاتی ہے فاطمہ کہا رو کہ فیضہ نے شاہزادی وہ چھپے چھپے کے روتا ہے گربت پہ کی ارے نشانگلیوں کے ہیں چہرے پہ آتی ہے جنازے پہ کے وہ چہرہ جو دیکھے میں اس وقت اس کو سمحا دوں ابھی کہے ماں 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 اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد بہت خوبصورت کلام ذو شنابتی صاحب پیش فرما رہے تھے اور ماں ماں ہوتی ہے بہت خوبصورت اشار اور جس حساب سے آپ نے اس میں جذبات کا اظہار فرمایا ہے اس کا یقناً جواب نہیں جو پرانی شاعری ہوا کرتی تھی اور جو موجودہ شاعری اس میں کیا تقابل کیا فرق دیکھتے ہیں آپ جو جدید شاعری ہے جو کام کر کر کے چلے گئے ہیں میرانی صاحب دبیر صاحب ریحان آزمی صاحب اور اب جو کر رہے ہیں مزر عبدی صاحب تو خدا جو حیات ہیں ان کے سروں پر سلامت رکھے اور جو چلے گئے ہیں ان کے درجات بلت فرمایا ہے ایک الگ دنیا تھی اس وقت اس سالے لوگ تھے اور اس طریقے سے شاعری اب شاعری آسان لفظوں میں ہونے کی کوشش آسان لفظوں جو بچوں کو سمجھ جائیں اس دور کے ساتھ جیسے مجھ سے میں ابھی یوکے میں موجود ہوں ٹوٹنگ میں ادارہ اشرا پڑھ رہا تھا تو کل مکمل ہوا ماشا قبول فرمایا ہے سب کی حاضری وہاں پہ یہی سوچ تھی کہ یہ جو بچے ہیں ایک تو ظاہر ہے یوکے ہیں اور اردو سپیکنگ بھی اس حساب سے جو ہیں جو یہاں مقیم ہیں پہلے لیکن بچوں میں اس طریقے سے اردو نہیں ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے اس دور کے حساب سے شاعری کی جائے آسان شاعری ہو پہلے کے لفظیات بہت مختلف تھیں اس دور کی لفظیات بہت مختلف ہیں اور خیالات میں بہت چینج آیا ہے شاعری میں جدت آئی ہے مسائب جو ہیں اور جو اہل محمد کے پہلے لکھے نہیں جاتے تھے اب وہ مسائب لکھے جا رہے ہیں سخت مسائب میں بھی کوئی وہ نہیں کیونکہ امام فرماتا ہے کہ جو ہمارے مسائب پہ چھپائے گا وہ خولی اور شمر کے شاعت محشور ہوگا تو لہٰذا مسائب جو ہم نے ظاہر ہے اسادزہ سے سن کے مسائب کے جو اصل رنگ تھے اس کو لوگوں کے سامنے لانا شروع کیا صحیح صحیح آپ کا کلام ہے دیکھو حسین ایسے نہیں کہتے یہ کب آپ نے تخلیق پرمایا تھا اور کس نے پڑھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی بفتر ہو گیا نہیں نوشی صاحب یہ ایک علام بھی رضاہ صاحب میں پڑھا تھا اور یہ آج سے دو سال آئی تنگ دوزار بیس میں ایام فاتحیہ میں رضاہ بڑھا تھا اور اس کو کوشش یہ ہی کی تھی جو آپ نے عرض کی کہ جذبات اور احساس جو احساسات ہیں وہ بہت ضروری بھی ہوتے ہیں نوحے میں جب تک وہ نہیں آئے تو وہ آنکھ سے آنسو جو ہے وہ نہیں نکلتا اور امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک ہم اشارہ نہیں کرتے آنکھ سے آنسو نہیں آتے تو یہ بھی رضاہ بار زہدی صاحب میں پڑھا تھا بسم اللہ میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا کلام یہ کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش فرما دیں نماز شروع کی میں نظر کر دیتا ہوں موسیقی 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 جو دیکھا اے شب خوش ہوئی پاسم بابا چلے جانگے آئیوں نے لگے بچوں کا خیالہ غیب یہ خبر ہی نہ ہوئی پاس خوش حسین آگے کبے ارے اماں ڈھونڈے گے کہاں یاد اگر آئے کہ ہم تم جائے کہ آگے چلا آئے مانے جب ہی دل تردے لگا پکرتے ہوئے فاتمہ نے کہا دیکھو خسین میرے میرے شین ایسے نہیں ارے اماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کدھے میں بھی بچڑے تھے اماں سے بچپن نہیں ہی ماں کے جانے دکھ تو بہت تھامد دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی تم کو میری قسم تم سے بچھنے جو ہم زبد کرنا ہے ایلا باتا ہے ہم دیکھو ہے حال میں نے کسی کو سنایا نہیں ہم خود بھی علی کو بتا نہیں ارے میرا بہت شکستہ ہے بس لئے اپنے سے تجھ کو لگایا نہیں ٹوٹی ہے بس لیاں کرنا پائی بیاں کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں دیکھو حسین اے میرے دل میرے چین میرے حسین نپل شان ہو مادی ہے یہ دیکھو مات کرنے کی اب بات کرنا نہیں موت سے پہ کرنا جائے کہیں جائے تم ہو دنیا میرے سے ہے زندگی تو دیکھو تو چلتی ہے اسے میرے دیکھو سے ہے اور دن وہ آیا کہ جائے چل بسی فاطمہ ماں کی مہیت شعبیر نے دی صدا تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں ٹوٹے بندے ایک فن فاطمہ نے کہا آجائے میری جاں تجھ پہ قربان ماں جب حسین آقل پٹے تو بولی گے ماں دیکھو حسین اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد ورج ورج جس طرح سے ہماری گفتوگا بھی کلام سننے سے پہلے آپ کے ساتھ ہو رہی تھی کہ مطلب قدیم جو شاعری تھی اور نئی شاعری اس کے ابات آپ نے توجیہات پیش کی اور معقول توجیہات آپ کے پیش کی یقینہ کلچرل ڈیفرنس بھی ہو گیا دنیا بھی ایک گلوبل ویلیج کی طرح سمٹ گئی ہے اور سب انٹرنیٹ کی وجہ سے فاصلے جو ہیں وہ فاصلے نہیں رہے ہیں اس کے ایک اور پہلو پہ اگر ہم گفتوگ کرنا چاہیں اس طرح سے شورا کی ایسے کمی ہوتی جاتی ہے بڑے بڑے استاد چلے گئے ریان نازمی صاحب جیسے بڑے بڑے تو نئے لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ ایکسپیرینس وہ تجربہ اور وہ اس کے خلاق کو کسی حد تک پر کر دیتے ہیں اس سوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے نوہ وغیرہ کیوں کلام لکھنے کے طریقہ کار کیا ہے مطلب کسی خاص موقع پر لکھتے ہیں یا مستقل لکھتے رہتے ہیں اس سوالے سے کیا کہیں گے جی علی بھائی میں اس کا جواب دیتا ہوں اپنا اپنا ایک انداز ہے ہر شاعر کا بس میں اپنا جو انداز ہے وہ نظر کر دیتا ہوں کہ نوہ اور شاعری کوئی وقت نہیں ہے اس کا جب مولا کی مرضی ہوتی ہے جب مولا سے توصل کیا جائے مولا عطا کرتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چار چار دن تک سوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک نوہا نہیں ہوتا اور کبھی ایک دن میں میں نے تقریباً آٹھ سے نو نوہی بھی لکھیں وہ زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا جالا جا رہا ہے اور اس وقت تقریباً نوہی کا اگر آپ تعداد کی بات کریں تو تقریباً پندرہ سو سے دو آزار نوہی جو ہے میں لکھ چکا ہوں جو مختلف دنیا کے نوہ خان آپ کے یوکے کے بہت سارے نوہ خان ہیں عباس کریم عمران ڈا ٹو فاطمہ لارڈا گرہمانی سسٹرز ڈاکٹر آمی رزوی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے تیجانی برودرز ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں چلے جائیں تو رضا بے زہدی صاحب کے تین سال سے آلوم لکھ رہا ہوں اور عرفان حیدر صاحب کے نوہی لکھتا ہوں شاید بلتستانی صاحب کے لئے بھی کام کی ہے شادمان رضا صاحب کے لئے بھی کام کی ہے بہت سارے لوگ ہیں زہن زہدی صاحب ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ جن کے لئے مسلسل یہ تمام تو بس وہ نوہی کا کوئی وقت نہیں ہے جیسے ایام آتے ہیں ایام فاطمیہ جب قریب ہوتا ہے اس سے پہلے ایام فاطمیہ کے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر آگے رجب شابان اور اسی طریقے سے وقت کے مطابق موضوعات کے مطابق جو ٹاپک جو بلادہ چہادت آ رہی ہوتی اس کے مطابق کام چل رہا ہوتا ہے صحیح صحیح میں چاہوں گا کہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے چونکہ وقت ہمارے پاس چونکہ قلیل ہوتا جاتا ہے بھی تقریبا بیس بائیس منٹ ہیں تو جتنا زیادہ آپ سے استفادہ کرنوں گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور آپ سے کلام بھی سنتا رہوں ساتھ رداؤں کا کفن یہ آپ کا ایک کلام ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کروانے جی میں نظر کرتا ہوں یہ میرا بھتیجہ چھوٹا میرے بھائی ہیں نعیم زیادہ میرے موسم بھی ہیں شہزاد آجسان میں اس کے مسلسل تقریباً دین سال سے آلوم ہمارے ہیں بہت خوبصورت پڑھا تو اس کے لیے نوحہ لکھاتا میں نے بس مولا نے اس کو کہ وہ نوحہ لوگ سنتے ہیں رواہ بیوی سب سے بڑی غربت ہے وہ یہ ہے میں آستائی کرتا ہوں تاکہ لوگ سن لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ لے اینجار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ روہ بسم اللہ بسم اللہ شاہد چپ ہو گئی یا رب ساترداؤں کا کفن ہائے پندھایا گیا دفن نہیں قبر میں زہرہ کو چھپایا گیا ساترداؤں کا کفن ہائے پندھایا گیا دفن نہیں قبر میں زہرہ کو چھپایا گیا ارے جب وہ وازہ گرا درد سے روتی رہی ارے جانتے ہیں اے زہرہ اس لیے ٹوٹی ہوئی اس لیے آہستہ جنازے کو چلایا گیا دفن نہیں قبر میں زہرہ کو چھپایا گیا ساترداؤں کا کفن ہائے پندھایا گیا دفن نہیں قبر میں زہرہ کو چھپایا گیا ارے قبر سے دو ہاتھ میں صدایانی میرے حوالے وہ یہ مظلوم کی لادنی زہرہ زہرہ سے بیٹی کو ملا آیا آ گیا دفن نہیں قبر میں زہرہ کو چھپایا گیا اور اہل مدینہ کیاہوں سے چھپائی گئی قبریں بھی چالے سے بقیتہ میں بنائی گئے اس طرح بیٹی کی بسیعت کو نبھایا گیا دفن نہیں قبر میں زہرہ کو چھپایا گیا اور تھام کے ہاتھوں میں ایسا آئے وہ چلتی رہی فاطمہ اٹھار برس نے ہی ضعیفہ ہوئی بعد نبی جب اسے در بلا آ گیا دفن نہیں زہرہ کو چھپایا ساتھ رداؤں بگفن ہائے پھن ہائے دفن نہیں قبر میں زہرہ تو پھایا تھے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل رجوع بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے ناظر شاہد آبی صاحب اپنے لکھے ہوئے کلام خود جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ہماری گفتگو بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے مطلب اگر میں کہوں کہ جس طرح سے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے میں اس سے پیچھے نہیں جاؤں گا اس سے اپنے بچپن تک جاتا ہوں اس وقت جو شبہدار یا ہوتی تھی بڑی شبہدار یا ہوتی تھی اور مختلف جو ہے وہ اس میں جو ایک محول ہوتا تھا سوگواری کا آپ کو یاد ہوا کہ لوگ بڑے بڑے نوہ خان اس کے میں گریہ ہو رہا ہوتا تو اس میں اور جو آج شبہدار ہوتی ہیں شبہدار یا ہوتی اس میں کیا فرق لیکھتے آپ بہت ہے علی بھائی اور میں تقریبا آپ کو بھی کوٹ کر دوں کہ میں ایک انجمن کا صاحب بیاز میں اس کا نام ہے انجمن کاروان حیدریہ جس کا تعلق سے ہے اور اس کے علاوہ میں نے سال تقریبا آفاق صاحب خدا آفاق صاحب محمد قدیم ان کے میں بازو ان کے ساتھ بازو میں نے ان کے ساتھ اور ان سے بہت کچھ چیئے کر پہلے کی شبیداری اور اب کی شبیداری میں اگر آپ بھی کہہ لیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے تو پہلے جو ہر جگہ ہر شبیداری کو واقعی عزداری نظر آتی تھی اور اگر میں اس وقت کو اس وقت سے کہ اس وقت صرف اس لیول کی ایک شبیداری ہے جو ہیدریہ کے نام سے جو روٹ کازمین میں بنائی جاتی ہے وہ اس وقت بھی ویسی تھی اور آج تک وہ جو پرانا رنگ شبیداری میں نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی شبیداری کیونکہ میں ہر ہفتے نورخانی کے لیے بھی انگیومن کے ساتھ نکلتے تو ایک عجیب شام آل ہوتا ہے تو وہاں جو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس پر پڑھ جاتا ہے اور بس ایک حیدر یا ہے جس نے اپنا جو ایک حیدر ہے اس کو سلامت رکھا ہے ورنہ محمد قدیم ہو جتنی بھی انجومن ہیں اب وہ جو ان کی جو شبیداریاں ہوت اس معاملات نہیں ہیں صحیح اس پر مزید تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں آپ پہ کلام ہے غریب کا یہ غریب سر ہے میں چاہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کیلئے پیش بات ہے میں نظر کر دیتا مولا سر کا سفر اور یہ کلام بھی رضا باز زیدی صاحب نے پڑھا اور خدا ان کی نوکری کو بول فرما ہے میں نظر کر دیتا ہوں کبھی یہ شیر کے کھے ملا ہے کبھی یہ راہ بے کے کھے دیا آرے کبھی شجر پہ رسل سے باز کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے نہ جانے سے کاش تف ایسا آرے مظلوم کوئی ایسا غریب آرے غریب سے جو دی بد بس کوشش ہوتی مسالہ کے بیان ہوتا اس میں تاریخ ہو بچے سنے تو ان کو پتہ چلے کہ آل محمد کیا مسائل بھائی فضائل ہوتا اس میں فضائل نہیں محمد آل محمد کی فضائل مولا کی سر کا تعریف چاہے آرے ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی رگے بھی سوکے ہوئے ہیں جس کے ارے بھری ہے ذکروں میں پھاک ہائے کٹے ہے لب اور جبی ہے زخم آیا ہے چہرے سے غم بد آ کے ہو جیس مارا تلار اللہ کے غریب کا یہ غریب سے ہے ارے چلا تھا جس وقت اس پہ خنجے تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر ہڑی تھی سر تے قدام پہ زینہ جب زمی پہ کٹے کے اٹھایا دل کو سے شمرنے سے ٹپک رہا تھا لہو زمی پہ غریب کا یہ غریب بش ہے اور یہ خونی کے ہاتھ آیا ہاتھ آج کی نے ظلم ڈھایا دھر اس کے زہرہ تڑا کے پہنچی جب اس نے تندور میں چھپایا تھا کی یہ جو زہرہ ار تڑکا تھا حسین کا شویر غریب کا یہ غریب سبحان اللہ محمد انبال محمد غریب کا یہ غریب سر ہے اور یقین ہمارے پاس سے ٹائم محدود ہوتا چلا جا رہا ہے دس بارہ منٹ ہمارے پاس ہیں جس پہ ہم چھائیں گے کہ آپ سے دو کلام اٹلیسٹ جو ہے وہ اور سنے جائیں ہماری بات شبعہ ازا پہ ہو رہی تھی تو ایک دو منٹ اس پہ بھی گفتوکل لیتے ہیں تو وہ پرانا رنگ وہ تہذیب وہ تمدن وہ ازاداری کا جو سلیخہ ہماری کیا رائج ہے سب کانٹرینٹ کے اندر اس کو دوبارہ سے کس طرح سے بحل کیا جا سکتا ہے میں اس بارے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بس ظاہر ہے کچھ ایسے والدین ہیں جو پرانا جو ایک سلسلہ ہے جو ازاداری ہے اس کو اپنے گھر میں انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے تو جب آپ میں ایک سیدھی سی بات یہ ہے علی بھائی کے بچے جو ہیں وہ آپ کے گھر دیکھ کے اس کو کیپچر کرتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں وہ رنگ ازاداری کا باقی ہے تو آپ کے وہ ازاداری ہے زیہ بھائی زیہ بھائی کا نام آگیا تو بیٹے کی بھی یاد آگئی نائم ابھی ہمیہ سے رہنا ہے تو یہ خدا ہم کو سبر جمیلت سر پہ سلامت رہے ہیں زیہ بھائی سچے بھائی آفاق صاحب اور بہت سارے ناظرین بھائی جعفر بھائی جعفر ددہ ہو گئے تو ان کے ایک انداز ہی الگ ہوتا تھا نوہ خانی کا نوہ خانی کے لیے سادگی انداز ہے بہت سارے ہمارے خانے ان سب میں سادگی جو ہے میں ان سب میں دیکھتا ہوں میں کسی کہہ سکتا کیونکہ سب کے معاملات جناب زہرہ کے ساتھ ہیں اور جناب زہرہ جانتی ہیں کہ وہ اگر وہ مفلر ڈالے ہوئے بھی ہیں تو ان کے دل میں کتنی سادگی ہے وہ جناب زہرہ دیکھتی ہیں اس کو تو پہلے کے دور میں اگر مفلر نہیں ڈالا جاتا تھا اور سادگی آستینے اوپر ہوتی تھی تو وہ ان کا انداز تھا آج کل کے دور کے ساتھ سے جیسے جیسے دور چینج ہو رہا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پرانا جو انداز برقرار تھا وہ جلوس میں پڑھنا اور وہ عوام کا سننا عوام بھی صرف نوہ خان چینج نہیں ہوئے عوام بھی چینج ہوئی ہے جس کی ویسے نوہ خان وہ چینج ہونا پڑھتا ہے اگر بانی ہر نوہ خان کو بری عزت دے جو ایک بڑے نام کو دیتا ہے تو کوئی بھی کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ اب بانیاں چاہیں ان کی ریپوائیمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑا نام پڑھنے اگر آپ فرشی اعضاء بچھا رہے ہیں تو آپ کسی بھی نوہ خان کو بلائے عزت دے سکتے ہیں میں اپنی مثال پیش کر رہا ہوں کہ آپ صرف زاکر کو عزت دینا سیکھیں کیونکہ وہ زاکر جو آپ کے لئے نہیں آرہا وہ جنابی سیدہ کے لئے آرہا اور میں نے بہت جگہ ایسا دیکھا ہے بہت سادگی سے چلا بہت سادگی سے بھی جو چلا بہت کم لوگ ہیں جو اس کو کسی عزت دیتے ہیں ورنہ بہت ساروں کی سوچی ہو گئے یہ تو آجاتے ہیں ان کو بلائے تو یہ سوچ ختم ہونی چاہیے پرانی عزت داری ان سادر زاکروں میں موجود ہے ملکل آپ نے ایک بہت خوبصورت کلام بہت ہی معروف کلام ہے آپ کا میں چاہم گا کہ یہ پیش کر بات یہ اسی سال کا کلام ہے یہ بھی رضا ابباز زہدی صاحب نے پڑھا ہے کیونکہ میرے سب سے زیادہ نوہے جو ہیں وہ رضا ابباز زہدی صاحب نے پڑھا ہے کیونکہ ان کے لئے میں پورے آلوم لکھتا ہوں جتنے بھی باقی نوہ خان ہے وہ کوئی ایک نوہا کوئی دو نوہا جس کے لئے جتنا ٹائم ہو سکتا ہے میرے پاس میں میں نظر کر دیتا ہوں اللہ دراصل میں چھوڑ کے نوہا سنا دیتا ہوں امام اسے اب سیدہ سے پوچھ رہا ہے یہ بات سروات اللہ صلی اللہ محمد کیوں چھوڑے جاتی ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام اونگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا ان تین سالوں میں امام تم نے بہت کچھ سکھایا ارے ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے آئے سکھاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑتی ہمام دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ارے ٹوٹی ہوئی پھیا ہے شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام ارے جب سے لگا تازیانا مشکے تھا مجھ کو سلانا ارے جب ہاتھ دیکھا تمہارا جا کے میں نے جانا اوہ ہاتھ میں پھر بھی تھپتے لوری سناتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام شبیر میں پھر سادی چھوڑ جاؤ گی تم بھی ارے کیوں ایسا کہتی ہو امام رہتی نہیں ماں کسی کی اچھا بتاؤ کیا دور جا کر چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہے ہمام ہی یا حسن نے سنایا ارے بیٹا بھی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تمہارا چھوڑ جاتی ہے ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہمام ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے ہر ماں تو آتی نہیں نوت کے اے میرے دل میرے نورِ نظر زہرا کب تم سے وعدہ ہے یہ جب تم بنا ہو گے اے گی ماں سینے سے تم کو لگائے گی ماں ایک روز ایسا ہی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ رکھ سے کفر جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا ارے کیا پیار ہے کہ زیرے کپن بھی آنشو بہاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہمام ارے زہرا کی طرب پہ آنشو بہاتی ہے دیکھا لینے یہ اکسے شبیر لپٹے ہوئے ہیں کہہ دے ہیں امہ چلو بھے ارے تم جانتی ہو سوتا ہوں میں جب مجھو سلاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہمام کیوں چھوڑ جاتی ہمام جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی صاحب بہت صاحب مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے خیبتی ٹکٹ اپنا ایلی بیت ٹی وی کو دیا اور بہت ہی نادر اور ارسوس جو کلام ہیں ان کو جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے فیلس فرمایا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ سے مزید گفتگو بھی کرتے اور مزید اور کلام آپ کے سنتے مگر دامنے وقت میں مزید ہمارے پاس کنجائش نہ رہی ہے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اور مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا حقیقتی ٹرائم ایلی بیت ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سے بات فرما رہے تھے جناب شاعر ایلی بیت نوہا خان مندخبت خان جناب بنادر عزیز زیشان عابدی صاحب کو اس وقت ناظرین ہمارے پروگرام کے ٹائم تمام ہو گیا ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کہ